بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شیئر کرنے والے وہ بہت مددار اور ٹیسٹی ریسپی ہے بہت مددار ریسپی ہے الحمدللہ اگر آپ کو ریسپی دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے جو آج ریسپی بنا رہے ہیں اس ریسپی کا نام ہے بلیک پیپر بیف کلاؤ بلیک پیپر بیف کلاؤ کے لیے میں آپ لوگوں کو بتارتا ہوں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوں گی یعنی کہ کالی مرچ بڑے گوشت والے کلاؤ بلیک پیپر بیف کلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز کٹے ہیں تھوڑی زیادہ مقدار میں کٹ لیا اور یہ دیکھیں بیف جو ہے گوشت جو ہے اس کو میں نے اوبائل کر لیا دیکھیں یہ میں آپ کو یہ پیس ایک دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلکل آٹا ہو چکا ہے میں نے اس کو اوبائل کر لیا اور اس کی یقنی جو ہے وہ میں نے الگ سے ساتھ میں رکھ لیا اور ساتھ میں بری کٹے ہوئے ٹماٹر صرف کالی مرچ بلیک پیپر ادرک لسن کا پیسٹ مسالہ جات اور نمک اس بے ضرورت آپ استعمال کریں گے اور اب بھی چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے ریسپی بنانی ہے میرے پاس ایک کیجی چاول ہیں جو میں نے آل ریڈی جلے کار کے پہلے رکھ دی ہیں یہ الحمدللہ آئل گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے آگ جلا دیئے پیاز براؤن کرتے ہیں لیکن لائٹ براؤن کریں گے تاکہ آپ کے چاول یعنی کہ آپ کا بلیک پیپر بیف پلاؤ یعنی کہ کالی مرچ والا پلاؤ وہ تھوڑا سا وائٹنس دے آپ کو وائٹ نظر آئے وہ مزہدار لگے گا جب تھوڑی تھوڑی اوپر کالی مرچ ہوگی بیچ میں گوشت کی پیس ہوں گے ہلکا وائٹ کلر دے جیادہ وائٹ تو وہ بن نہیں سکتا کیونکہ بیف کے اندر وہ یقنی ہم نے ڈالی ہے اس کو تھوڑا وائٹ کرنے کے لئے سفید کرنے کے لئے ہم پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے یہ علاقہ سے میں ایک ساتھ بنا رہا ہوں اس میں میں تھوڑا تا بیف ڈالوں گا اور چندے ڈالوں گا نارملی جیسے آپ نے گھر میں سبزی بناتے ہیں اسی طرح سبزی بنا کر اس کو تڑکے میں مکس کر لینا ہے اور دون لینا ہے تو میں نے سوچا آپ سوچیں کہ یہ ساتھ میں کیا رکھا ہوا ہے تو میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نارملی سبزی جیسے بناتے ہیں ٹھنڈے کی تو وہ والی ہے اور اس میں میں باون لیس بیف یہ میں شامل کروں گا آئیل الحمدللہ گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز بلکل ہم لائٹ براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے تاکہ ہمارے پلاو کا جو کلر ہے وہ مزے دار لگے انشاءاللہ بلکل لائٹ براؤن رکھیں گا ابھی لائٹ براؤن ہمارے پیاز ہو چکے ہیں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے نمک ڈالیں گے چاول کو زگل چاول 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 چھمچ دیر نمک ڈالیں چاولے میں نمک ڈالیں تو پھر صحت براؤن کریں گے سامل کروں گے ٹھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالوں گا تاہر کے پیاز مارے جائے ٹھوڑا سا اس پیاز براؤن ہوٹی ہے مریا اور اoisی کے بھی اس میں جامل رائے ہے ہر خبر سا بھی شامل کر ساک습니다 ماشاءاللہ ابھی دیکھیں بہت مزدار قسم کا جو ہمیں پیاز کے اندر وہ بیر کو ڈالا ہے وہ بلکل بھون چکا ہے اور ایل کی بیر کو بے دور اسے کلے پی آگئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزدار بیر ہمارا بھون چکا ہے ابھی یہاں سے اس میں تمہارا پاس تمہارا پاس تمہارا پڑے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی اس میں تمہارا شامل کرنے لگا ہوں اور کچھ میں کچھ بہت سےٹھے کچھ میں پیشتہ کریں ابھی جب اس میں تمہارا پیشتہ کچھ بہت سے کچھ بہت کے لیے ابھی میرے مکروں میں تک چکے ہیں ابھی مکروں میں اس میں کچھ بہت کریں یہ ابھی شامل کرنا لگا ہوں ایسے کچھ بہت کچھ بہت کے لیے ماشاءاللہ بلکل اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل ہو چکا ہے اور بہترین مزہ دار مسالہ بن چکا ہے تو یہاں پہ محبیت میں جو میرے پاس یکنی بچی ہوئی تھی وہ محبیت میں شامل کرنے لگوں تاکہ پلاؤں کا ذائقہ اور مزہ دار ہو جائے کالی میرچہ بھی تک میں نے اس میں شامل نہیں کی ہے ماشاءاللہ مکمل طور پر مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو میں ابھی اس میں چاولوں کے لئے پانی شامل کرنے لگا ہوں آپ اپنے چاولوں کے حساب سے یعنی کہ جو آپ کے چاولوں کے حساب سے پانی ڈال لیں لیکن میں اس کو ڈیڑھ کے حساب سے پانی ڈالوں گا یعنی کہ میرے پاس اگر دو پیمانے ہیں پانی کے تو اس میں تین پیمانے اس کے مطابق پانی ڈالوں گا ابھی میں پانی اس میں شامل کرنے لگا ہوں یعنی کہ ڈیڑھ ون پوائنٹ فائل کے حساب سے جو بھی آپ کا پیماننا اس کے ساتھ یہ میں نے ڈال دی پانی اس میں ابھی اس کو مپر سے ڈککن دیتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لئے ڈککن باند کرتا ہوں تاکہ اس میں پانی کو مکمل پوبائل آ جائے تھوڑا سا مزالے کو ہلا دیتے ہیں ہلانے کے بعد مکمل طور پر اس کو ڈککن دیں گے ماشاءاللہ جو چابلوں کے لئے ہم نے پانی لگایا تھا مکمل طور پر اُبائل آ چکا ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار پانی اُبال چکا ہے تو میں ابھی اس پہ میں یہاں پہ کالی مرچ جو ہے وہ شامل کرنے لگا ہوں بلکل یہ دیکھیں میں نے ابھی کالی مرچ اس میں شامل کر دیئے تاکہ وہ چابلوں میں بلکل مکس ہو جائے ہم میں اس میں چاول ڈالیں تو میں اس میں چاول شامل کرنے لگا ہوں چاول میں نے مکمل ڈال دیا ہے ابھی اس میں کالی مرچ نظر آ رہی ہے لیکن جب پانی اس میں خوشک ہو جائے گا وہ مکمل طور پر نظر آئے گی تو ابھی اس کو ہلکا سا مکر سے ڈامپ دیتا ہوں تاکہ چاولوں کے پانی اس میں مکمل ڈال آئے جائے تو پھر اپن کر دیں گے اللہ عمدلاللہ چاول کو مکمل ڈال آ چکا ہے دیکھتے ہیں میں اس کو چکتوں مانسا اللہ چاولوں کو مکمل ڈال آ چکا ہے یہ دیکھیں ابھی پانی میں خوش کرنے کے لئے ڈک کر میں نے اس کے اوپر سے اتار دیا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے لئے یہاں پہ اپن رکھیں گے پھر اس کو دم لگا لیں گے دوسرے چولے کے اوپر ہم نے توا کرم کرنے کے لئے رخ دیا ہے تاکہ پھر مکمل طور پر جب ہم پلاؤ بناتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر نیچے سے ہیٹ ملے تو دم لگانے کے لئے توا فل کرم کر لیں گے پھر اس کو لائٹ ساہن رکھیں گے اور اوپر دم لگا رہے گے ما شاء اللہ دیکھیں ابھی چاولوں کو ہم نے دم لگانے کے لئے دوسرے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ابھی توا کے اوپر دم لگانے کے لئے ہم نے رکھ دیا ابھی اس کو دم لگاتے ابھی مکمل طور پر میں اس کو دم لگا رہا ہوں یہ دیکھیں خوشک کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو دم لگا ہے اور اوپر کبسہ وزن دیں دیں گے اس کے اوپر اور چولے کے آنچ بلکل سلو کر دیں گے مکمل طور پر لائٹ چولے کے آنچ بلکل لائٹ ہے اور اس پوزیشن پر ہمیں اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگا دیں گے اور انشاءاللہ بہترین ہمارا بلیک پیپر بیف پلو تیار ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بلیک پیپر بیف پلو مکمل طور پر تیار ہو جائے گا دم میں اس کو ہم نے لگا دیا تھا لیکن ابھی بیس منٹ گذر چکے ہیں پندرہ منٹ ہم نے ایسے دم لگا ہے پانچ منٹ ایکسٹرا ہم نے اوپر رکھ دیا ہے تو ابھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی اتیا پوزیشن ہے میں اس کا ابھی ویٹ اتار رہا ہوں یہ ہے تو میں نے ویٹ اس پر رکھا تھا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ کیا پوزیشن بن گئی پلاؤ کی ماشاءاللہ بہترین دم لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں اوپر کالی مرچ جو ہم نے ڈالی تھی وہ بھی بیج میں نظر آ رہی ہے بہت مزدار ہمارا پلاؤ کیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اید بکرا اید کے لئے سپیشل ریسپی ہے تو کسی نے بولا ہے کہ اید بکرا اید کے لئے سپیشل ریسپی ہے اید کی ریسپی کے لئے آپ ضرور شیئر کریں ہم نے سوچا میں آج آپ لوگوں کو بلیک پیپر بیف پلاؤ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ابھی اس کا رنگ بھی بہترین ہے اور بہترین طریقے سے ماشاءاللہ دیکھیں ابھی اس پہ تھوڑی تھوڑی کالی مرچ کی ایک ایک دانہ زرہ زرہ نظر آ رہا ہے اور سفاید چاول ہے بلکل کلر اس نے زیادہ چینج نہیں گیا ہم نے کیونکہ ہم نے لائٹ براؤن پیاز رکھے تھے تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مارے بہترین قسم کا کلاؤ تیار ہو چکا ہے تو میں ابھی اس کو پلیٹ میں لگا سا ہوں ماشاءاللہ ہمارا بلیک پیپر بیف پلاؤ تیار ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور الحمدللہ اس طرح کے ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنے فیملی کا خیال رکھیں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ